بسم اللہ الرحمن الرحیم عدت کہاں گزارے گی عورت چاہے وہ طلاق کی عدت ہو یا وفات کی عدت شہر کی انتقال کے بعد جو عدت ہوتی ہے وہ عدت ہو عورت کہاں عدت پہ بیٹھے گی کس جگہ پہ کس کے گھر پہ پوری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں فتاوہ قاسمیہ میں جل نمبر سولہ صفحہ نمبر چار سو سیتالیس پہ اور ہدایہ میں جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو انتیس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک اسی گھر میں عدت گزارے گی جہاں وہ شہر کے ساتھ رہا کرتی تھی شہر کا انتقال ہو گیا جس گھر میں شہر کے ساتھ رہتی تھی اسی گھر میں وہ عدت گزارے گی اسی گھر میں عدت رہ گی عدت میں بیٹھے گی ہاں اسی گھر سے مراد ہے اسی ایک روم میں بند ہو کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اسی گھر کے اندر دو چار روم ہیں یا پھر جو ہے جیسے ڈائننگ ہال ہے وہاں جا کے باہر گھوم سکے ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر بیٹھی رہی کونے میں ایسا نہیں ہے ذرا سمجھئے کہ تصور آج کے لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ عدت میں بیٹھنے کا مطلب ہے ایک کونے پہ بٹھا تو وہیں بیٹھے رہیں گے کہیں نہیں جا سکتی وہ بالکل غلط سوچ ہے گھر کے اندر اس روم کے اندر یا چار پانچ روم ہیں کمرے بنے ہوئے ہیں ایک اپنا گھر جس طرح رہتا ہے پورے گھر پہ کہیں بھی جا سکتی ہے اس روم میں اس کمرے میں یا پھر کچنگ روم میں جہاں کھانا وغیرہ بناتے ہیں وہاں بھی جا سکتی ہے کوئی حرج نہیں لیکن ہاں ایسا ہے کہ گھر سے باہر کھلے میدان میں نہیں جائے یہ ہے اصل منع ٹھیک ہے ذرا سمجھئے گا کھلے میدان میں جانے سے منع کیا گیا ہے لیکن اس کو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے اندر ہی یعنی گھر سے روم کے باہر نہیں آ سکتی کیا مسئلہ کتنا غلط مسئلہ لوگ سمجھ کے بیٹھ گئے ذرا سوچ کر دیکھئے تو اس کی بھی وضعات بہت ضروری تھی اب جو ہاں اگر ادھر ادھر گھمتی ہے دن میں کوئی بات نہیں لیکن رات میں جہاں سوئے گی کہاں سوئے گی جس روم میں جس کمرے میں شہور کے ساتھ رہا کرتی تھی اسی روم میں اسی طرح یہ تو وفات کی عددت ہے شہور نہیں ہیں انتقال کر گئے ہیں لیکن اگر طلاق کی عددت ہے اس میں کیا ہوگا اس میں بھی یہی ہے اب پھر سوال ہے کہ شہور کہاں جائے گا اگر شہور کے ساتھ جس روم میں رہتی تھی کہ شہور بھی اسی کے ساتھ سوئے گا نہیں شہور اپنے انتظام کرے کسی دوسرے کمرے میں جائے کسی دوسرے روم میں جائے لیکن وہاں اب شہور نہیں رہ سکتا اب وہاں پر بیوی رہے گی یہی شریعت کا حکم ہے شہور اپنے انتظام کریں دوسری جگہ کرے جب تک عورت جب تک وہ بیوی جو تھی عددت میں جب تک وہ عورت رہے گی تب تک کے لئے شہور کہیں اور انتظام کرے دوسری بات جب تک عورت عددت میں رہے گی کھیلانے پیلانے یعنی نان و نفقہ پہنانے اور گھر میں رہنے کی ذمہ داری وہ سب شہور کی ذمہ داری میں ہے شہور وہ سب خرچ اٹھائے گا جو عورت کھائے گی سب شہور خرچ دے گا جس روم میں جس کمرے میں مثال کے طور پر کسی جگہ کرایہ لے کر رہتے تھے اب جو ہے شہور طلاق دے دیا اب عورت کو تو اسی روم میں بیٹھنا چاہیے اسی کمرے میں اسی کرایہ کے گھر میں عددت میں رہنا چاہیے اب اس کرایہ اس کا جو اس کا کرایہ وہ جو مہانہ کچھ روپے دینے پڑیں گے اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے شہور اگر رہنے نہ دے شہور کہے کہ نہیں میرے گھر میں تو اب نہیں رہ سکتی یا شہور کے انتقال کے بعد اس کے گھر والے نکال دیں کہ تم چلی جاؤ کہیں کو پھر کہاں جائے گی اب یہ اپنے میں کے جا سکتی ہے وہاں پر رہ سکتی ہے وہاں پر رہے گی لیکن ہاں ایک چیز یہاں پر ہے اگر شہور خود اس کو کہتا ہے نہیں یہاں میرے گھر میں نہیں رہنے دوں گا تو کہیں چلی جاؤ اس کی اجازت سے جاتی ہے تو پھر شہور کی ذمہ داری ہے کہ کہیں پر بھی رہے گی خرچ شہور اٹھائے گا عدت کے دوران پورے عدت میں اگر شہور کہتا ہے کہ میرے گھر میں رہ جاؤ جہاں ہے ٹھیک ہے میں گھر چھوڑ جا رہا ہوں میں اس روح میں نہیں آوں گا تمہیں عدت پر رہو اب یہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہاں نہیں رہوں گی میں چلی جاؤں گی میرے باپ کے گھر میں میں کہیں چلی جاؤں گی وہاں رہوں گی عدت پر اب ایسی صورت میں شہور کی اب ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کھلانے پھلانے رہنے کا انتظام کرے اب وہ اگر جاتی ہے اپنی مرضی سے شہور کی حکم کو توڑ کے جائے اس کا وہ سمجھے ذرا سمجھے گا مسئلہ کتنا آسان اور کتنا عام فہم میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اس کے بعد ایک چیز یہاں پر یہ بھی سمجھنا ہے اگر کہیں دوسری جگہ گئی ہوئی تھی شہور اسے طلاق دے دیتا ہے میں کے گئی ہوئی تھی شہور طلاق دے دیا یا شہور کا انتقال ہو گیا اب ایسی صورت میں جہاں ہے وہیں پر عدت پر بیٹھے گی یا واپس آ جائے گی فوراں حکم یہ ہے واپس آ جائے جتنے جلد ہو سکے فوراں واپس آ جائے اور جہاں شہور کے ساتھ رہتی تھی وہیں پر عدت گزارے یہ ہے پوری جانکری ڈیٹیلز آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں